موسیقی ہلو ایوریون ویلکم بیک تو یور اون چینل آر ای ورن پاورڈ بائی ٹیم آر ای آج کی ویڈیو ہماری میکروسوفٹ ایکسل ٹریڈنگ سیریز کی تیسری ویڈیو ہے امید ہے کہ پہلی دونوں ویڈیو میں آپ نے بیسک انٹرفیس اور سیل فارمیٹنگ کے بارے میں اچھی طرح جان لیا ہوگا آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات پہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کا کوئی پارٹ سکپ نہیں کرنا کیونکہ ہم ڈیفرنٹ فنکشنز اور ڈیفرنٹ فارمولا پہ کام کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ پارٹ سکپ کر دیں اور بعد میں آنے والے ویڈیوز میں جب ان فیچرز کا ریفرنس یوز ہو تو آپ ان کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں میرا نام رانہ عمران ہے اور میرا میکروسوفٹ آفیس اپلیکیشنز کے اوپر تقریباً بیس سال کا تجربہ ہے جس میں میکروسوفٹ ایکسل بھی شامل ہو چلیے شروع کرتے ہیں کچھ کام میکروسوفٹ ایکسل کے اندر فارمولا کے اوپر آج ہم کچھ ایسے فارمولا اور فنکشنز سیکھیں گے جن میں سے کچھ دو سمبل میت کے فنکشنز ہیں لیکن جو کہ ہم اس کو پہلے کرتے ہیں کیلکولیٹرز کے اوپر اور سمبل میت لیکن ایسے فنکشنز کو ایکسل میں کیسے کیا جاتا ہے ان کے لیے کون کون سے سمبلز یوز ہوتے ہیں ہم ایڈ ایڈیشن کرنے کے لیے یا سب سٹیٹ کرنے کے لیے یا ملٹیپلائی کرنے کے لیے ہم کون سے فنکشنز یا کون سے سمبلز یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس آج کچھ ایسے فارمولا بھی ہیں جو آپ کلی کریں انٹرسٹنگ ہو گئے جو آپ کلی کریں انٹرسٹنگ ہو گئے جیسے کہ ہم disciples کیسے نکال سکتے ہیں ایک رینج کے اندر ہم ہم کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں سیلز کو کاؤنٹ all کیا ہے کسی بھی سیل کے اندر ٹیکس کی لینڈز کو کیسے معی格یا جا سکتا ہے کسی بھی رینج کے اندر میکسیمم ویلیو کیسے نکال سکتے ہیں منیم ویلیو کیسے نکال سکتے ہیں اس کا میڈین موڈ کیسے لگا سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں پہلا فنکشن سیمپل ہے ایڈیشن جو ایڈ ہم ڈیفرنٹ نمبرز کو فارمولا میں یہ فارمولا لگا کے ہم کس طرح سے ایڈ یا سم کر کے اس کا ارسل لے سکتے ہیں جہاں سے میں نے آلڈی کچھ فارمولا لگائے ہوئے ہیں دا کہ ابھی آپ کو اس کو میں کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم انہیں فارمولا کو اپلائی کرتے ہیں فارمولا کے لئے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم ایکول سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سیل پلس دوسرا پلس ایڈ کیا تیسرا سیل اور پلس ایڈ کیا چوتھا سیل سو یہ ڈی ٹو پلس ڈی ٹری پلس ڈی فور پلس ڈی فائف is equal to 20 اب دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم لگاتے ہیں سم کا فنکشن اور اس کے لئے ہم رینج سے اپنی پوری سلٹ کرتے ہیں اچھا جیسے میں نے لاس جب میں نے فارمولا لگایا تو میں نے انڈیویجل سیل سلٹ کی تو یہ نیسیسری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی رینج میں سلٹ کرنے ہیں اس کو میں رینڈم لی لائک ٹو کیا ہنڈر کیا فور کیا نائن کیا آپ کو ایک رینج سلٹ کی ہے تو رینج اس نوٹ نیسیسری کہ میں نے ورٹیکل ہی جانا ہے میں اس کو ہوریجنٹلی بھی لے کے جا سکتا ہوں اکراس دہ کولمز میں اس کو ورٹیکلی بھی لے کے آ سکتا ہوں اکراس دہ روز اور میں اس کو ہوریجنٹلی ورٹیکلی دونوں طرف ایکسپینڈ کر کے اکراس ملٹیپل کولمز اور ملٹیپل روز بھی سلٹ کر سکتا ہوں ہم نے لاسٹ کولم میں دیکھا تھا لاسٹ ویڈیو میں کے رینج کیا ہوتی ہے اب دیکھئے جہاں پہ میرا کرسر ہے وہاں پہ آپ کو رائٹ سائب پہ فور آر انٹو تری سی نظر آ رہا ہے یعنی کہ میں نے فور روز سلٹ کی ہوئی ہیں اور تین کولمز سلٹ کی ہوئے ہیں اسی طرح آپ کو اس فارمولہ کے اندر بھی رینج دی ٹو دی فائف آ رہی ہے تو یہاں پہ آکے میں اس کو کروں گا انٹر جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو میرے پاس اس کا ریزلٹ آ گیا اب دیکھئے سیل کے اندر ریزلٹ شو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ فارمولہ کون سا لگا ہوا ہے اس کو ہم دو طریقوں سے چیک کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہمیشہ فارمولہ بار کے اوپر فارمولہ ہی شو ہوگا چاہے یہاں پہ ہمیں اس کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے اب جیسے میں ٹونٹی پہ کلک کروں گا تو یہاں ہمارے پاس آر ہے ٹونٹی لیکن اگر آپ فارمولہ بار میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ڈی ٹو پلس ڈی ٹی پلس ڈی ٹی پلس ڈی ٹی پلس ڈی ٹی پلس ڈی ٹائی اور ڈی سیکنڈ آپشن کون سی ہمارے پاس ڈبل کرک جب ہم ایڈیٹ موڈ میں جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیل ایڈیڈنگ موڈ اس موڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ ہم نے ایک سام کا یہ طریقت سیکھا دوسرا سام کا طریقہ یہ ہے کہ سام کا کنکشن لگایا آپ نے آپ نے یہ ری شایڈ ہو اس پر کلک کر دیا اس پر کر دیا اس پر کر دیا اور انڈر کر دیا امیں موڈ میں ایک شیل کو اب دیکھیں یہاں پر میں نے پلس کا فنکشن کے ہی سائن نہیں لگا جہاں پر آگا دیکھیں ماس کا سائن ہے سیکنڈ میں دیکھیں میں سم پر سم کیا ہنت سائن ہانے پر سم کیا ہساہ اور ہمیں بھی دیکھ سو کی ہے ان کیس کو کلک کی ہے اب یہی میں یہاں پہ اگر کرتا ہوں سم کم آمدیس جو اور آپ کی بورڈ سے کنٹرول پریس کر لیں سیٹ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور انٹر پیس کریں تو آپ کے پاس اب یہاں پہ کسی بھی بھی پلاس کا سائن نہیں ہے لیکن چونکہ سم کا فنکشن لگایا ہوگا تو فنکشن ان کو آٹومیٹکلی سم کر رہے ہیں سب سٹیٹ کرنے کے لیے سیم وے اس ایکل ٹو ہنڈرڈ مائنس کے لیے آپ یہ ہائی فن کو یوز کریں مائنس فورٹی اس ایکل ٹو سکسٹی یا پھر آپ سم کا فارمول اگر یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بیسی کرنا پڑے گا اب سم لگا کے اگر مائنس کرتے ہیں تو اس کو مائنس ہی کرے گا اس کو پلاس نہیں کرے گا یا اگر آپ اس میں لور ویلیو سے ہائیر ویلیو مائنس کرتے ہیں تو آپ کو ویڈ مائنس کے اس سیمبل کے ساتھ آپ کو حضرت شکروا دے گا ملٹیپلیکیشن بھی سیمبل ہے آپ نے ایک ویلیو کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس ٹریک سائنڈ پیزنٹس ملٹیپلیکیشن دوسرے ویلیو کے ساتھ آپ نے اس ویلی کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس ویلیو کے ساتھ یا آپ کو ملٹیپلیکیکیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ملٹیپلائی اے سیمہ ملٹیپلائی اےے کریں آنسر سیمہ سیم یہ رہے گا سیم پھر دا بلاس ایڈیشن بٹ ملٹیپلیکی شکر رخت کے لیے اگر ایک lower value ہے اور ایک upper value ہے تو فرشورس میں ازل لب کا change ہو جائے گا division same ہے 200 divided by 10 right ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں فارمولا چاہے وہ subject ہو multiplication ہو یہ sum ہو جیسے بھی میں 100 minus 10 آپ کو ازل ملے گا 100 plus 90 20 آپ کو ازل ملے گا 20 multiplication 10 آپ کو ازل ملے گا اور even ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 200 ہمارا dependent ہے اس سل کے پر جہاں پہ ہم نے جیٹ ہو گیا تھی ہے دیکن division کے لیے not necessarily کہ ہم اس 10 کو set کریں ہم ایک fix کر دیتے ہیں 10 ابھی یہاں پہ کیا ہوگا اگر یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 300 اور یہاں پہ کر دیتا ہوں 100 دیکھیں یہ result تو ہوگا change right جب میں یہ ویلی چینج کرتا ہوں let's say make it 50 تو یہ result چینج ہو رہا ہے کیونکہ یہ g2 کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے g3 کے ساتھ لیکن وہی چیز میں نے جب اس سل میں آگے لگائی تو میں کہہ کر رہا ہوں کہ g2 کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے 10 کے ساتھ 10 چینج نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر جیسے بہت ہی ایسے ہمارے statistical analysis جیسے working ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے denominator یا denominator میں سے کسی کو fix کرنا ہے اس کو منٹیہ ہی نہیں کرنا جا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو فارمولا کے اندر ایک value fix کر دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں پہ جو بھی value add کریں لیکن اکسی جو division ہے وہ ایک certain number کے ساتھ ہی ہو average average function کو use کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکسل میں average کا function موجود ہے average select the range and enter now you can even enter evg select the range after bracket and enter but it will automatically correct it ایکسل آپ کو error دے گا we found a typo in your formula and try to correct it yes یہ جو correction ہے it's not necessarily کہ آپ کو ہر function میں ملے اکی جیسے میں اگر sum کے spelling کر دوں اور اس کو کہوں کہ اس کو sum کرو تو error آ جائے گا سو avg وہ کہہ لیں کہ short شورٹ ایک وہ command ہے average function کی اور اگر ہم کرتے ہیں average اور ہم بجائے اس کے کے پوری range select کرنے کے لیے چند اس کو select کر لیتے ہیں cells کو تو still ہمارا average function ہے وہ properly function کرے گا اور اگر ہم اس میں کوئی ایک value non numbers value لے لے اور اس کو like 3 آپ دیکھیں 120, 40, 10 تو اس میں numbers ہیں لیکن b text ہے تو اب اس میں result آپ کو مل جائے گا لیکن یہ count ہی نہیں ہو رہا excel صرف ان تین ویلیز کی ہی average نکل لے گا sum of these 3 divided by 3 let's see the count function see where you enter count ہم نے اس range کو select کیا enter کیا 3 آیا اور یہاں ہم یہاں function use کرتے ہیں count a ہم نے یہاں پہ select کیا لیکن 5 آیا اچھا دیکھیں یہ main difference ہے count اور count a count a stands for count all count all so count is counting only the numbers in any range the range can be vertical horizontal or in both way we can select even the whole sheet we can select multiple columns multiple rows and it will count count everything even the spaces let's say count a this so it selected 15 3 into 5 and all cells are filled you remove one value it will reduce it you remove one value it will reduce it okay now count کیا ہے count صرف count کر رہا ہے numbers کو اب دیکھئے اس رینج کے اندر 5 B blank ہے پھر 1 اور D ہے تو numbers کتنے ہیں 5 and 1 let's add another number 2 اب یہ دیکھئے یہ 3 ہو گیا B اور D اس میں count نہیں ہو رہے لیکن یہاں پہ ساری ویلیز count ہو رہی ہیں even even if I'll add space تو وہ space بھی اس میں count consider ہوگی so everything in range صرف cell blank نہیں ہونا چاہیے اگر cell empty ہے blank ہے اس کے اندر کوئی value نہیں ہے تو صرف وہ cells skip ہوگا جیسے کہ 40 کو delete کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ 14 ہو گیا گب 14 field cells ہیں ایک بڑا interesting function ہے یہ والا بھی length so length function کے اندر یہ ہے کہ ایک cell کے اندر چاہے کچھ characters ہیں words ہیں ایک sentence ہے اور multiple sentences ہیں اس کی پوری string پورے cell کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا ہے چاہے وہ dot ہے چاہے وہ comma ہے چاہے وہ steric ہے چاہے وہ space ہے وہ سب کو count کرنے کے لیے اور جس کو ہم کہ سیل کی length کی ہے وہ سیل کی length کو معلوم کرنے کے لیے ہم length کا function use کرتے ہیں جس کو short form لن سے لکھتے ہیں اب r e world یہ cell ہمارے پاس k2 k2 پہ klik کیا enter کیا تو اس نے کہا 8 r e 2 2 characters world 5 characters 5 to 7 and the space between r and e if i add an extra space auto extra spaces spaces آپ دیکھئے کس کی length بڑھ گئی تو یہ length کا function کسی بھی cell کے اندر اس کی میں لکھے و text کی length کو معنوم کرنے کے لیے ہے اس طرح ہمارے پاس میں اس کو نیچے drag کرتا ہوں جیسے ہم نے last اپنے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ formula لگانے تو وہ k2 کو پہ apply formula آپ چونگے وہاں سے k8 سے 9 پہ آگے ایک step down تو mother formula بھی ہم نے step down کر دی لیکن آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ ہم اس کو freeze کیسے کر سکتے ہیں جس میں اگر آپ drag بھی کریں گے لیکن آپ formula جو original position کو نہیں چھوڑے گا دیکھ یہاں سے microsoft کے 9 characters so یہ ہمارا length کا formula جو ہمیں آگے کافی مدد کرنے والے آنے والے ویڈیوز کے اندر max mean medium mode mathematical formulas max is equal to max select the range and یہ آپ کو دے گا اس range کی maximum value so اگر چونکہ بھی دیکھئے ابھی تو ہمارے سامنے 6 values ہیں it's very easy to identify کہ maximum value 640 اب یہ سوچئے کہ آپ کے پاس ایک column کے اندر 12 thousand values ہیں with decimal values like let let rule experiment here میں اس تا کرتا ہوں کس میں ایک یہ لگاتا ہوں اس کو کرتا ہوں decimal اس کو ہم کیا کرتا ہوں ملٹیپائی کرتا ہوں 0.5 تا کہ یہ تھوڑی سی values ہونا ہو 10.54 ملٹیپائی آپ اس کو در اچھ اب دیکھ دیکھ جب اس طرح کی values ہوں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ decimal سے پہلے یہ ساری values تو سیم ہو لیکن آگئے اس میں کو ڈیفرنس ہو تو max function easily آپ کو نکال کے بتا دے گا کہ کون سی value آپ کی جو ہے وہ بڑی ہے اس کو ہم shift کرتے ہوں value میں اور یہ ہمیں ڈال دھتے ہوں 2 3 اور دیکھئے گا ہماری جو چکی چکی فارمولا لگا ہو ہے جس values کو change بڑھا دے گا جب میری کرو میں قدم کرتا ہوں اور یہ کو میری کرتا ہوں شروع میں 2 3 سٹیل اور سو اس طرح کی values ہمارے پاس 1000 بھی ہو سکتی ہیں ایک کولم اندر ہمارے پاس ایک ہوج range of values ہو سکتی ہیں آپ کو prices کی نیلسیز کرنے پڑ سکتے ہیں آپ کو ڈیفرن ویلیز ملتی ہیں کوئی huge range ہمارے پاس balance sheets ہوتی ہیں find out کرنا which is میکس function یا پھر آپ کے پاس کلاس کا آپ نے بنانا result اس میں دیکھنا ہے maximum number کیا ہے اور minimum number achievement کون سی ہے آپ سکور کارٹ بنا رہے ہیں اس سکور میں maximum score کیا ہے اور minimum score کیا ہے so it's very useful same with go with the minimum اب میں اکر کرتا ہوں کہ انہ values کو ہم copy کر لیتے ہیں یہ آن کے لئے اسی formula کو میں copy کروں گا آپ کو سمجھانے کے لئے اور یہاں پھر کیا کریں گے max کو کر دیں min simple 5.0893 is the minimum value in this range اب چونکہ یہ value ویسے easily identifiable ہے تو ہم اس کی شروع میں کچھ extra digitale کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ اگر آپ کے پاس یہ formula نہیں ہے تو ایک time لگے گا اس چیز کو understand کرنے کے لئے اس کے اندر minimum یا maximum value کون سی ہے so let's do it let's do let's change چینج 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 اب دیکھ 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 سب values almost same ہیں تھوڑا تھوڑا سمانے سے ڈیفرنس کے اندر تو اب ہم نکال لگائیں گے در minimum کا فرمولا minimum and select the range اور ہمارے پاس 23565 جو سب کے شروع میں ہے 37848 37848 یہ ہے یہ ہے یہ ہے دیکھا آپ انہیں اگر ہمارے پاس دو چار پانچ دس جا ایک تھوڑی سی values ہیں تو سم ٹائم وہ ایزی لی ایڈنٹی فائی بل ہوتی ہیں آپ سب سے زیادہ ہے یہ سب سے کام ہے لیکن ہم نے اس کو سوچ بڑے لیول پہ اگر ہم ایک بڑی سپریڈ شیٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس میں سے میں نکال ہے ویچ ایس ویلیو ویچ ایس ویلیو اس میں آپ کو یہ میکس ویلیو مینیمم کے جو فنکشن فائل کے اندر 10 شیٹ ہیں اب یہ ازیوم کر لیں کہ آپ ایک سکول میں ہیں یا آپ ایک ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ان 10 شیٹ پہ دیکھنا ہے کس میکس ویلیو کون سی ویلیو ویلیو میٹھمیتریکل فنکشن میڈین فارمولا لگائیں اور سیمپلی اس رینج کو سیلیٹ کریں اور آکے پاس اس کا میڈین آ جائے گا سیم گوز فر موڈ آپ سیمپل اس فارمولا کو موڈ میں چینج کر دیں اور آکے پاس اس کا موڈ آ جائے گا which is 120 let's change it to 330 اور we can make it like 3 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 بھی سب سے زیادہ ٹائم ریپیٹ ہوگی وہ اس کا موڈ اس میں آٹومیٹک دیا جائے گا یہ تھے آج ہمارے کچھ بیسکس اور کچھ انٹرمیڈیٹ لیول کے فارمولاز ہم کہہ سکتے ہیں جس میں ہمارے بس کاؤنٹ ہے کاؤنٹ ہے لیند ہے جب میڈین موڈ اور مین میکس من کی فارمولاز ہیں آنے والے لیکچرز میں یا آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید ایکسپلور کریں گے اور ایڈوانس لیول کے فارمولاز کو اور کیسے ہم ایک ہی سل میں صرف ایک نہیں دو نہیں تین نہیں unlimited آپ ایک سل کے اندر ایک سے زیادہ تین چار پانچ چھ آٹھ دس یا جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے جتنا بھی ہمیں ڈیٹا پہ ہم کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ فارمولاز ایک ہی سل کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر جس رینج پہ آپ فارمولا اپلائی کر رہے ہیں اس کے آٹ پور لے سکتے بہت انٹرسٹنگ لگ آپ ویڈیوز آگے آنے والی ہیں آپ پورے ویڈیوز کو پورا دیکھئے جتنا آپ دیکھیں گے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے ویڈیوز کا کوئی پارٹ آپ کچھ ایسی انفرمیشن مس کر جائیں جو آپ آگے آنے والے کام گیند ہے پھر آپ کو سمجھ نہ رہے ہیں دیکھا گز composition شکریہ معدل ویڈیوز می popularity و Liber yak pact ویڈییوز ایسی ایسی تکریہ دیکھ گی Пер представля کے دلاغے کے ساتھ میں دیکھیں اور اچھے ایسے 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 ایسے